بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ نون لی کے رہنما حمزہ شہباس کو رہا کر دیا گیا ہے زمانتی مچلکوں کی منظوری کے بعد روب کار جاری ہو گیا تھا جس کے بعد حمزہ شہباس کو رہا کر دیا ہے حمزہ شہباس کوٹ لکپر جیل سے رہا ہو چکے ہیں بیس ماہ کے بعد حمزہ شہباس کا رہائی کا پروانہ لاہور ہائی کوٹ نے جاری کیا تھا اور آج روب کار جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد حمزہ شہباس رہا ہو چکے ہیں کارپنان اور متوالوں کی بڑی تعداد اس وقت کوٹ لگپر جیل کے باہر ہی موجود ہیں مریم نواز خصوصی طور پر بہا پر پہنچی ہیں اپنی قزن اور نون لی کے رہنما حمزہ شہباس کو رسیب کرنے کے لیے ریلی کی صورت میں حمزہ شہباس کو ان کی رہائشگاہ تک پہنچایا جائے گا زمانتی مچلکوں کے عوض حمزہ شہباس کی زمانت لاہور ہائی کوٹ نے منظور کی تھی جس کے بعد آج جیل فکام نے روبکار جاری کر دیا ہے جس کے بعد حمزہ شہباس رہا ہو چکے ہیں بیس ماہ کے بعد حمزہ شہباس کو رہائی کا پروانہ جاری کیا ہے کارپنان اور متوالوں کی بڑی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباس سے محبت کے لیے اور اظہاری یکچہتی کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں ریلی کی شکل میں حمزہ شہباس کو ان کی رہائشگاہ تک پہنچایا جائے گا بارہ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر کارپنان اور متوالے موجود ہیں جو حمزہ شہباس سے اظہار یکچہتی کریں گے اب یہ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھولوں کی پتیاں وہاں پر موجود ہیں متوالے بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور حمزہ شہباس کو رہا کر دیا ہے نون لی کے اندر اس وقت جشن کا سما ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباس اس وقت رہا کر دیا گئے ہیں مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف آیاز شجا سے آیاز شجا بتائیے گا بیس ماہ کے بعد حمزہ شہباس رہا ہوئے ہیں آپ کس قدر دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست کو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بلکہ مسلمی دور سمجھیں کہ یہ حیات نو والا معاملہ ہے کیونکہ پنجاب میں دک سالہ دور حکومت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں حمزہ شہباس ہی مسلمی کی تنظیم سازی میں بنیادی کردار دا کرتے نظر آ رہے تھے اور اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ جب مشہرت میں مارشنہ لگایا تو اس وقت بھی حمزہ شہباس ہی تھے جو پاکستان میں رہے باقی پورا شریف خاندان جو تھا وہ بات منتقل ہو گیا لیکن حمزہ شہباس یہاں پہ رہے اور مسلمی دور نون کی اس وقت بھی حالانکہ وہ اس وقت بہت نو عمر تھے لیکن جو سینئر قیادت تھی ان کے ساتھ مل کر مقابلہ کرتے رہے اور اب ہی پنجاب ساملی میں وہ بڑی مضبوط آواز اٹھا رہے ہیں حکومت کی جو اپنے پاریسیز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اب ان کا جیل سے رہا ہونا یہ مسلمی دور نون کے لیے پنجاب ساملی میں بھی فائدہ میں ثابت ہوگا اب پنجاب کے ساتھ ساتھ پہ بھی اس کے دور جو نتائج ہیں وہ مرتب ہوں گے کیونکہ اب صرف مسلمی دور نون کی قیادت یا شریف فیملی سے دیکھنے تو صرف ایک شخصیت شہباس شریف جیل کے اندر ہیں باقی نواز شریف علاج کے ساتھ میں باہر مقیم ہیں اب جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں مریم نواز کے ساتھ ایک اور مضبوط ان کو کندہ ساتھ مل گیا ہے عمضہ شہباس کا کہ وہ مل کر اس تحریک کو چلا سکیں گے جس طرح کہ مریم نواز کا کل بھی کہنا تھا جب یہ فیصلہ آ گیا تھا جب ان کی جہائی کا اپنا چل گیا تھا کہ اب ایک اور ایک کیارہ ہم بن جائیں گے اور مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے اور اس کی تاسی اس وقت جیل کے باہر جو مناظر ہیں اس سے بھی ہو رہی ہے کس طرح متوالے جو ہیں وہ بنگڑے ڈال رہے ہیں ان کی رہائی کا جشن بنایا جاتا ہے اور کس طرح جلوس کی شکل میں ان کو یہاں سے لے جائے گا راستے میں ان کا خطاب بھی کارکنوں سے متوقع ہے مریم نواز بھی ان کے ساتھ مل کے خطاب کریں گی اور اس سے وہ افوائے بھی دم توڑ جائیں گی جس میں کہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ حمضہ یا مریم میں کوئی خلاف ہے وہ بھی کسی طور ہمیں نظر نہیں آ رہا اور حمضہ شہباز کی رہائی کے ساتھ ہی یہاں پہ منظر نامہ جہاں پنجاب میں کافی حد تک ہمیں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے جی ایاز حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حمضہ شہباز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کا کیا رول رہے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں حمضہ شہباز کی طرف سے جو سب سے ٹف ٹائم ہے وہ پنجاب اسمبلی میں مطلق کو ہے کہ اس سے پہلے وہ پرڈکشن آرڈرز پہ اس اطلاعات میں شرکت کرتے تھے جبکہ اب رہائی کے بعد وہ بلکہ آزاد آنا حصیت سے اس اطلاعات میں شرکت کریں تھے تو اب مسلمی نون کو پنجاب سمتی کے اندر ان کی بڑی طوانہ آواز محصر ہوگی مفتاہی پہ اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے جو ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھائے جا رہی ہیں پیٹرل کی قیمتیں پیچھے بڑی ہیں اشیاء ضروریہ بڑھتی جا رہی ہیں اس پہ وہ کافی مضبوط آواز اکھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم مارچ میں لانگ مارچ کا ارادہ کر رہی ہے اس میں حمزہ شباز بڑے افیکٹیف ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ پنجاب کی ساری تنظیم سازی مسلمی نون کی ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہوئی ہے اور کارکنگوں کیسے موگلائز کرنا ہے کیسے انہیں مارچ کے لیے نکالنا ہے کیسے ان کا وہاں پر رہنے کا انسان جانا ہے راستے میں کس طرح ان کو وہاں سے لے کے جانا ہے وہاں سازی پہنچانا ہے یہ ساتھ موض میں حمزہ شباز جو ہیں وہ زیادہ سے جرباکار ہیں مریم نواز کی نسبت اور ان کے یہ باہر رہائی سے پی ڈی ایم کی تحریک کو بھی فائدہ ہوگا پی ڈی ایم کی تحریک میں جو مسلمی نون کی شمول یہ تھا اس کو بہت فائدہ ہوگا تو پنجاب میں مسلمی نون کو حمزہ شباز کی رائی کا بہت فائدہ ہے وہ کارکنوں کو اور اپنے جو مقامی رانماء ہیں جو مقامی قیادت ہے اس کو مبلائز کر سکیں گے وہ انیوں پر ان کے نام ہیں کہ کون سے جی بلکل جیسے آپ کہا جا رہا ہے یاد شدہ بتائیے گا کراؤڈ پولر تو مریم نواز کو کہا جاتا ہے اور لیکن جیسا آپ نے بھی کہا کہ ایم پی ایس کو جیسے حمزہ شباز کنٹرول کرتے ہیں ایسا کوئی اور لیڈر نہیں ہے مسلمی نون میں جو کنٹرول کرتا ہو آئندہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنٹرول ہے حمزہ شباز کو کس قدر محسس ثابت ہوگا دیکھیں بلدیاتی انتخابات میں تو پہلی بات یہ کہ اب بھی لہو سمیت پنجاب میں مسلمی نون کی طاقت کا کوئی جوڑ نہیں ہے جس قدر تنظیم سازی گراف سروک لیول پر ہو چکی ہے شاید پی ٹی آئی کو بہت مشکلات پیش آئیں آئندہ بلدیاتی انتخابات میں پہلی ان کی کارکتگی بھی دیکھیں جو تقریباً دین ساز میں ان کی کارکتگی ہے جس طرح مہنگائی بڑی جس طرح معاشی حالات ہیں میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات میک بہت بڑا موجزہ کر سکے گی یا بہت بڑی تبدیلی کر سکے گی اور پنجاب میں جو بلدیاتی دارے توڑے گئے تھے اس میں اکثریت اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے ہی چیئرمن اور وائس چیئرمن کی تھی تو اس لیے حمزہ شہباز کی رہائی سے بلدیاتی انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس میں بھی مسلم لیگ نون کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ بلدیاتی جو پورا سیٹ اپ ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے جتنے بھی امیدوار تھے جو منتخب ہوئے وہ بھی حمزہ شہباز کی ہی ساری پلاننگ سے جس کی رہا سے پچھلے بلدیاتی انتخابات میں حمزہ شہباز کی رہائی سے نون لیگ کو بڑا فائدہ ہوگا آیاس ایف آئیے نے حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا آج کی خوشی آنے والے دنوں میں مان پڑ سکتی ہے جبنکو رمضان شوگر میلز میں منی لانڈرنگ کا کیس ہے یہ پچیس ارب روپے کا تقریبا اس نے ان کو طلب کیا گیا ہے لیکن اس نے گرفتاری سے روک دیا ہے ڈائیکٹر ایف آئیے پنجاب نے انہوں نے ان کو طلب ضرور کر لیا ہے لیکن اپنے عملے کو ان کی جیل سے جب وہ رہا ہو رہے ہیں اس وقت ان کی گرفتاری سے انہوں نے ان کو منع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو سامن جاری کیے جائے اور آئندہ دنوں میں ان کو بلا کر ان سے تیکنکل کی جائے تو میرا بھی خیال کہ آئندہ کچھ عرصے میں ایف آئیے میں بھی ان کے اوپر کوئی سخت ایکشن متوقع ہے لیکن بہرحال یہ کیس چلے گا اور اس کیس میں بھی ان کو اور ان کے مقلا کو جو ہے اپروف کرنا ہوگا کہ اس منی لاننے سے حمزہ شہباز کا کوئی تعلق نہیں ہے مقدمہ درچ ہو چکا ہے اور اس مقدمہ کا بھی سامنہ جی آیاز چودہ آپ بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات میں حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک معثر کردار ادا کر سکتے ہیں اینے پچھتر کے بارے میں ہم نے دیکھا جو وہاں پر جیسا بھی فیصلہ آیا اور کیا مقدر حلقوں کی جانب سے غیر جانبداریت کا اشارہ دے دیا گیا ہے جیسا کہ فیصلہ آیا ہے وہاں پہ دیکھیں اب جو حالاتی انتخابات آ رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے بلاول بہت واضح انداز میں بیان دے چکے ہیں کہ پی ٹی اے کی حکومت کو اب جو غیر مرائی یا نا نظر آنے والی انداز ہے وہ مجسد نہیں تو آپ بلاول کے اس بیان کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے میرا خیال ہے کہ جیسی لیول کے اوپر یہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو حدف تنقید نہ بنایا جائے ان کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے اور جو اپوزیشن ہے وہ سیاسی طور پر حکومت کا مقابلہ کرے وہ حکومت کو بالکل حدف تنقید بنائے حکومت کے اوپر پوری طرح جو بھی ان کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر اپنا رتعمل ظاہر کرے ان کے خلاف احتجاج کرے ان کے خلاف لانگ مارک کرے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ان معابلات میں نہ لائے جائے اور یہ جو اینے چتر دسکا کے انتخابات ہیں اس سے بہت کچھ پتا چلتا ہے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا اتنا سخت فیصلہ اس سے پہلے ماضی قریب میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا اور اس فیصلے میں جو بیروکریسی کے خلاف ایکشن لیا گیا یہی بجائے کہ کل عمران خان وزیراعظم پاکستان کا جو دورہ تھا اس میں ڈاکٹر فردوس آشی قوان اور ان کے نو متخب سینیٹر بیریسٹر علی زفر اور جو وہاں کے پی ٹی اے کا میدوار تھے جو ساجد میں ان کی بلاقات ہوئی اور اس میں عمران خان کو علی زفر نے یہ بریف کیا کہ اتنا سخت ایکشن الیکشن کمیشن جو ہے وہ بیوکریسی کے خلاف نہیں لے سکتا قانون کے مطابق اور ہمیں اس فیصلے کو بھی چیلنج کرنا چاہیے یعنی کہ جو ایک تو فیصلہ ہے جو الیکشن سے متعلق ہے اس کو تو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن جو بیوکریسی کے خلاف الیکشن کمیشن میں اقدامات کی ہیں اس کو بھی انہوں نے وزیراعظم کو کنونس کیا کہ ہمیں اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے اور فیصلہ ہو چکا ہے اس کو بھی چیلنج کرنے کا تو یہ سارا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا یہ بھی بہت ساری تائق سے پردہ اٹھا رہا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں بتا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاید اب حکومت کو پوزیشن کی پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس سے تنہیں تنہا کس نے وٹنا پڑے گا اور شاید اب حکومت کو کس کر کے دکھانا پڑے گا اب وہ جو پرانا کرپشن کا یا پاکستان کو لوٹنے کا ان کا جو سلوگن ہے وہ شاید یہ منجن زیادہ عرصے تک نہ بیچا جا سکے اس پر زیادہ دیر تک جی بالکل آیانس شجا آپ نے جتنی بھی ساری گفتگو کی اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ حکومت میں ادارے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے دیکھیں یہ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے کہ موجود ادارے بہت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں پاکستان میں تو یعنی کہ اداروں کی تاریخ سب کے سامنے ہے کہ ادارے کتنے مضبوط ہیں اگر آپ پنجاب پولس کی بات کر لیں تو یہاں پر تو پنجاب پولس میں یہ اسی دورہ عمد میں یہ روایت بھی دیکھیں کہ ایک جونئر آفیسر کو بچانے کے لیے ایک سینئر آفیسر کو جن کا اسطانس بھی درستہ میری میرا اشارہ ہے وہ سابق آئی جی شوید دستگیر کی جانب ہے جنہیں سابق سی سی پیو لاہور عمر شیخ کی ویعہ سے پرانس کیا گیا تو آپ اس سے اداروں کی مضبوطی کا اندار لگا ساتے ہیں کہ ادارے کس طرح مضبوط ہوئے یہ ایک دسپرن فورس تھی اور یہ پہلی بار اس طرح ہوا کہ ایک جونئر آفیسر کی